بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل اور یو ایسے کے تعلقات کا آپ اندازہ لگائیں کہ یو ایسے نے دوہزار اٹھائیس تک ہر سال اسرائیل کو چار بلین ڈالر ایٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ دیتا آرہا ہے یہ دوہزار اٹھائیس تک ان کا سلسلہ چلتا رہے گا اصل میں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے تعلقات ایسے ہیں کہ جب بھی اسرائیل کے خلاف کوئی ریزولیشن یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں آتا ہے تو وہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے یہ ویٹو کا سلسلہ چلتا رہا کہ اب تک کہ یو ایسے نے تیس تھرٹی ریزولیشن سے اسرائیل کے خلاف آئے ان کو اس نے ویٹو کر دیا ریسینٹلی یہ دو ریزولیشن آئے تھے جو کہ اسرائیل کا یہ جینوسائی چل رہا ہے گازہ میں اس کے خلاف ان دونوں کو بھی یو ایسے نے ویٹو کر دیا اس کے بعد وہ بھی ریزولیشن آئے تھا جس میں یہ صرف ہیومنیٹیرین ایڈ کو بڑھانے کے بات ہوئی تھی ریزولیشن میں وہ ریزولیشن میں یو ایسے نے خود کو گھئے راضور کر دیا ایبسنٹ کر دیا اس میں پریزن نہیں رہا تو یہ ایک اسرائیل کے ساتھ ریلیشن کو مضبوطی دکھا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ 1947 میں جب فلسطین کے زمین کو دو ٹکڑوں میں باٹا گیا ایک جیود کو دیا گیا اور ایک فلسطینیوں کو دیا گیا فلسطینی اس بات سے کبھی خوش نہیں تھے تو ان کا آپس میں ڈھگڑا چلتا رہا یہاں تک کہ 2005 میں اسرائیل نے فلسطین کے ویسٹ بینک کو بلاکڈ کر دیا اور وہاں پہ اس نے اپنے سراد میں ایک طرح سے وال بنا دیا فلسطین اور صاحب ہوا یہ ویسٹ بینک اور اپنے بیچ میں پھر 2007 میں اس نے گازہ کا پوری طرح سے اسرائیل نے بلاکڈ کر دیا یہ اس کا سلسلہ چلتا رہا یہ اس طرح سے تقریباً اس وقت سے لے کر پانچ بار 2012 میں پھر یہ 2020 میں شاید ان کا وہ بھی چلاتا تو اس بیٹ میں ان کا بلاکڈ والے سلسلوں سسٹم چلتا رہا تو گازہ کا پوری طرح سے کنٹرول ہے اسرائیل کے ہاتھ میں تو یہ ابھی ان کا جیرو سائی چل رہا ہے اس کے خلاف ساؤت افریقہ نے ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف ایک جنو سائیڈ کا کیس کر دیا جس کی ہیرنگ ہوئی 11 جنوری اور 12 جنوری میں 11 جنوری میں ایک ساؤت افریقہ کی ہیرنگ ہوئی 12 جنوری میں اسرائیل کی طرف سے جو بات کہی گئی وہ سنے گئی تو یہ سلسلہ چلا تو ICJ کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ ایسے جو ان کے ورڈکٹ ہوتے ہیں وہ چار سے پانچ سال مطلب کہ یہ سالوں کا سسٹم چلتا ہے تو یہ سالوں کے بعد اپنا ورڈکٹ دیتے ہیں لیکن ساؤت افریقہ نے ایک روکیسٹ بھی ڈال دی تھی ICJ میں کہ بھائی جو ہو کہ ہمارا یہ کیس جل سے جلد اس کے لئے کوئی پرویجنل ورڈکٹ دیا جائے تاکہ اس مسئلے کا فیلحال یہ جو جانی نقصان ہو رہے ہیں گازہ میں اس کو روکا جائے تو ICJ کا یہ 26 جنوری 2024 کو فیصلہ آیا پرویجنل ورڈکٹ جس کو ہم بولتے ہیں اس میں انہوں نے کچھ میئرز بتائیں وہ میئرز کچھ یوں تھے کہ اسرائیل کو کوئی طرح سے سیز فائر کرنے کے لئے تو نہیں کہا لیکن یہ ضرور کہا کہ یہ جو آپ جینو سیڈ کے کام کر رہے ہیں یہ جو آپ سیویلین کو مار رہے ہوتے ہیں یا آپ کے فور سے یہ جو کر رہے ہیں تو اس چیز سے اجتناب کریں اس چیز کو خاص طرح سے چھال کریں کہ یہ نہ ہوتا ہے اس کے بعد مجھے ایک ICJ کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ مجھے ایک منتھلی رپورٹ دیں کہ آپ نے میرے حکم پہ کتنا عمل درامت کیا اسرائیل نے ICJ کے فیصلے کو اوٹریجس قرار دے دیا اور افریقہ نے اس کو اپنے حق میں قرار دے دیا لیکن ابھی یہ بات چھٹ چکی ہے کہ یہ جو ورڈ ڈکٹ آیا ہے اس سے فرق کیا پڑے گا کیا اسرائیل اس کو مانے گا تو بات وہی ہو رہی ہے کہ اسرائیل کی خلاف یونیٹے نیشن سیکیورٹی کانسل میں بہت سے ریزولیشن آئے جو کہ بہت سے ریزولیشن پاس بھی ہوئے لیکن وہ یہ کہ اس نے کبھی بھی وہ ریزولیشن مانے نہیں ہے کیونکہ اس کو سپورٹ ہے یونیٹے سٹیٹس آف امریکہ کی تو یہ ایک طرح سے اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے تو جب پاورفل کنٹریز کوئی چیز نہ مانے تو ان کو کوئی پینلٹی نہیں ہے لیکن کوئی غریب کنٹریز کوئی ڈیولپنگ کنٹریز نیشنز وہ کوئی بات نہ مانے تو ان کے خلاف سیکشنز لگتے ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام لیے جاتے ہیں ان کے خلاف جنگ چھٹ جاتی ہے اس طرح کے کام کی جاتے ہیں تو یہ ہوا تو ابھی یہ جو ورڈ ڈکٹ آیا ہے آئی سی جے کا تو اس میں یہ ایک ڈیبیٹ چھٹ چکی ہے کہ آیا کہ USA پہ کوئی پریشر پڑے گا کہ وہ اسرائیل پہ کوئی پریشر دے کہ یہ جنگ بندی کرے یا یہ جو سیویل کیجولٹیز ہو رہے ہیں اس کو رکے یا اس ٹیز سے خاص کر کے اجتناب کرے تو ایسا کوئی ممکن ہے تو بہت سے انیلیس کے مطابق تو یہ چیزیں ممکن ہیں کہ کیونکہ ابھی سے ہی ویسٹرن کنتریز کے طرف سے بیان آنے لگ گئے ہیں کہ جو آئی سی جے کا حکم آیا ہے وہ ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ ان پہ کوشش کریں گے کہ عمل کریں یا عمل کروائیں اور اس سے ہو سکتا ہے کہ یونیٹر چیز میں کوئی پریشر پڑے جہاں سے اس طرح کے بیانات آنے چاہیے تھے کہ آئی سی جے کے حکم کو ہم مانتے ہیں وہ آنا چاہیے تھا فرانس کے طرف سے وہ آنا چاہیے تھا یونیٹر کنگڈم کی طرف سے یہاں سے آنے چاہیے تھے لیکن یہاں سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا تو خیر ابھی یہ فیصلہ لٹکا ہوئے بیچ میں تو پتہ نہیں کہ اس میں کوئی عمل درامد ہو یا نہ ہو لیکن یہ ہے کہ لیگلی پلسطینیوں نے یہ چیز منا دیا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے یا جو اب تک کرتا آ رہا ہے بلکل اسرائیل اس چیز پر غلط تھا اور غلط ہے تو یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں